تو دیکھئے جو لفظ کہا جاتا ہے کہ عشق کا لفظ ہے جو بہت زیادہ آپ ٹی وی کے اوپر آپ سنیں گے اور ایک دفعانِ بطمیزِ برپا ہوگا لغت کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہا جاتا ہے اس کا محبت کا جو بلند ترین درجہ ہے اس کو کہتے ہیں البتہ صوفیہ نے اس سلسلے میں ایک گمرہ کل نظریہ پیش کیا تھا کہ المجازو قنطرت الحقیقہ یعنی عشق حقیقی جو پروردگار کا عشق ہے اس کو دل میں پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں کسی سے عشق مجازی کرے یہ باقاعدہ گمرہ کن نظریہ صوفیہ نے اس کو باقاعدہ پھیلایا اور سخت ترین اس کی علماء کی طرف سے مضمت بھی ہوئی تو پہلا لغت کے اعتبار سے تو شدید محبت کو کہا جاتا ہے اور ایک پودا ہے جس کو ایک بیل ٹائپ کا جسے عشق پیچا کی بیل جو درخ کو اس طرح سے لپیٹ لیتی ہے درخ کی جو سمجھیں ایک لحاظ سے ہم عام زبان میں کہیں کہ تنقفز کی راہ کو بند کر دیتی ہے اور اسے زرد کر دیتی ہے اسی وجہ سے جو عبادتِ الٰہی کے عاشق ہوتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے خوفِ الٰہی سے اور عبادت کر کر کے اسی طرح سے زرد نظر آتے ہیں تو پہرحال قرآن میں اللہ کے لئے حب کا لفظ استعمال ہوا ہے یا محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے جبکہ لفظِ عشق کو قرآن نے کسی بھی جگہ ویسے ذکر نہیں کیا احادیث میں کچھ میں آیا ہے البتہ قرآن نے اس کو ذکر نہیں کیا اور اہلِ لغت جو کہ عام طرح پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد شدید محبت ہے تو قرآن نے بھی شدید محبت کا لفظ تو استعمال کیا لیکن اس کو عشق کے لفظ سے نہیں بدلا مثلا جو قرآن کی آیت ہے کہ والذین آمنوا اشدو حب للہ کہ صاحبانِ ایمان اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں تو یہاں بہت آرام سے بات کہی جا سکتی تھی کہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں لیکن اس لفظ کو پروردگارِ عالم نے اشدو حب للہ کا تو لفظ استعمال کیا ہے لیکن یہاں اس کو عشق سے نہیں بدلا ہے اس لئے بہت سے اہلِ المحضرات کہتے ہیں کہ اللہ کے لئے اس لفظ کو استعمال کرنا قبی ہے کیونکہ اس کا زادت اور رجحان عشقِ مجازی کی طرف ہوتا ہے جس کے اندر عام طور پر حرام رجحانات پیدا ہوتے ہیں اور ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ جو لفظ عشق ہے یہ غیر متوازن جو کیفیت ہوتی اس کے اوپر دلالت کرتا ہے یعنی جس میں انسان ہوش و آواز جس کے جاتے رہتے ہیں جبکہ اللہ کے بندے جو ہوتی ہیں وہ کمالِ محبت میں حدود و شریعت کی جو حدود ہیں اور قوائد ہیں اس سے ذرا سب اختلاف نہیں کرتے اور ہر حال میں ان کے ایسے ہوش و آواز نہیں جاتے جس میں شریعتی مختل ہو کے رہ جائے اور اس پر عمل نہ ہو سکے یہی وجہ ہے کہ جو واقع کربلا میں نہیں ملتا کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں انہوں اس وقت بھی حالانکہ کمالِ عشقِ خداوندی پائے جاتا تھا لیکن اس وقت بھی ایک حکمِ شریعت کی پازداری کے لیے والا سوال پوچھا گیا کہ خیموں میں جل کر مر جائیں یا بہار آ جائیں کتنے اصحاب کے مطالق ملتا ہے کہ حالتِ جنگ میں شدید پیاس کا عالم تھا زخمی بھی تھے لیکن جب پانی دیا جاتا تھا اور پانی موہ میں لگتا ہی خون نکل کے پور آلودہ ہو جاتا تھا تو اس پانی کو پھیک دیتے تھے کیونکہ خون آلود پانی جو ہے وہ پینا حرام ہے یعنی وہاں پر بھی اس کمالِ عشقِ خدا پروردگار کا محبت رکھنے کے باوجود بھی جو شریعت کے قواعد ہیں ان کی خلاف فرضی نہیں کی کیونکہ ذرا سا بھی تجاوز ہو جائے تو اس میں سوہِ عدب کا احتمال ہوتا ہے اور گمراہی میں پڑھنے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے اور اس کی کتنی مثالیں بھی ہیں جو ذرا محبت میں اپنے تائی محبت میں آگے بڑھ گئے آپ دیکھیں نصارہ عزت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا ڈالا بہت سے محبانِ اہلِ بیت جو کہتے ہیں کہ ہم عشقِ اہلِ بیت کے اندر بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ غالی اور مفوضہ ہوئے جاتے ہیں تو اس وجہ سے غیر متوازن قسم کی اس میں کیفیت ہو جاتی ہے جس کو اسلام نے پسند نہیں کیا بلکہ محبت کا شدید جذبہ تو کہا قرآن نے لیکن اس انداز میں جو کہ مستعمل ہے غلط معنوں میں اور صرف غیر اللہ کے لئے عام طور پر زیادہ تر اس لفظ کا انتخاب ہوتا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی قرآن نے اس کو استعمال نہیں کیا اچھا اب اس کے بے تہاشا شدید نقصانات بھی ہیں دیکھیں خاص ایک ڈسٹنس مہرم اور نامہرم کے درمیان اسلام نے رکھا ہے اور ان کے درمیان جو توازن ہے اور جو حد فاصل وہ پردہ ہے ان میں سے اگر کوئی شخص بھی ذرا سا بھی آگے بڑھے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فوراں اس کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اور دونوں نیچے گریں گے تو اسلام نے یہ سمجھیں کہ جس کے اوپر یہ تختہ رکھا ہوا ہے یہ پردے اور ہجاب یہ فقعی قوانین ہیں یہ خاص ڈسٹنس ان کے درمیان رکھا ہے اگر اس ڈسٹنس کو ذرا سا بھی کوئی کروس کرنے کی کوشش کرے گا اور ایک شخص بھی اس میں آگے بڑھے گا تو اس کا نتیجہ دونوں کی حلاقت کی صورت میں ہوگا تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے بے پناہ نقصانات نوجوانوں کو دیکھ لیں ان کی پڑھائیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں ان کی زندگیاں مختل ہو کے رہ جاتی ہیں جب ہی وہ غالب بھی کہتے تھے کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا ونہا ہم بھی آدمی تھے کام کے وغیرے جو کہ آپ سنتی ہیں تو بہرحال ایک مومن کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اس طرح سے ان عشق مجازی وغیرہ کے چکروں کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرے دیکھ اسلام میں ایک حکم ہے جس کو کہا جاتا ہے منافع مروت کام اسلام منافع مروت کاموں سے پرہز کی ہدایت کرتا ہے اس پر پورا ایک الگ سے دہائی دین گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ منافع مروت کام کون سے ہوتے ہیں یعنی وہ کام نہ حرام ہوتے ہیں نہ وہ کام مکروہ ہوتے ہیں البتہ وہ کام ایک مومن کی شان کے خلاف ضرور ہوتے ہیں جیسے مثال عام طور پر دی جاتی ہے کہ عالم دین ہے امامہ ابا قوا پہن کے جارہا ہے وہ کہیں ٹھیلے پر سے چھولے خرید کے اور وہ کڑو بیٹھ کے کہیں کھا رہا ہو تو کھارام تو نہیں مکروہ بھی نہیں ہے کسی جگہ لکھا ہوا لیکن لوگ ہسیں گے لوگ کہیں گے تو ان کی شان کے خلاف ہے انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے مثال مجھے کسی جگہ آپ دیکھیں گے میں ٹھیلے پر کھڑے ہو کر گئے گولا گھنڈا مثال خرید کے کھا رہا ہوں تو آپ کو تھوڑا سا ہمیں پڑھانے آتے ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ سے پوچھیں کہ حرام ہے کیا مکروہ ہے نہیں مکرام مکروہ نہیں ہے لیکن ان کی شان نہیں تھی کہ کسی جگہ پڑھاتے ہوں دینی کوئی چیزیں تو یہ اس طرح سے کھڑے ہو کر کھائیں جب ہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جو عرفی گناہ یہ شہرہی گناہ سے زیادہ خطرناک سمجھے جاتے ہیں مثال آپ دیکھتی ہیں عام لوگوں کے اندر بھی کہ مثالا اگر کوئی لڑکا گانے سن رہا ہو گھر میں کوئی برا نہیں مانتا ٹھیک ہے گانے سن رہا ہے لیکن وہ ہی لڑکا اگر سگریٹ پیتا نظر آئے باپ جو ہے پکڑ کے مارتا ہے اس کو دیکھا ایک لحاظ سے دیکھا جائے اب اس کی فقی بحث میں نہیں جا رہا عموماً عام طور پر مراجعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مجتہدین بھی جو ہے وہ اگر سگریٹ پیتے ہیں وہ ایک الگ اس پر ایک فقی مسائل ہیں تو ایک لحاظ سے محول اور معاشرے میں اس کو کوئی حرام بھی نہیں سمجھا جاتا نہ مکرو سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سگریٹ پینے بھی پٹائی ہوگی گانا جو سریحن حرام ہے اس پر کسی بھی جو بھی نہیں رنگتی کیونکہ یہ ارفن اتنا زیادہ چیز مثلاً اس انداز سے رائج ہو گئی کوئی لڑکی مثلاً بے پردہ گھومے کچھ بھی نہیں ہوتا ماں کچھ اس کو نہیں کہتی لیکن وہ ہی بیٹی اگر چپل سمیت مثلاً صوفے کے اوپر چڑھ کے کھڑی ہو جائے فوراں ماں اس کو مارنے کے لیے آ جاتی تو دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں تو مومن کو بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے حکم ہے کہ جو شاہین شان کام نہ ہوں جو منافع مروت سمجھے جائیں ان کو اس کام کو نہیں کرنا چاہیے تو نامحراموں کے جو عاشق ہوتے ہیں دیکھیں ہمیشہ یہ اپنے ساتھ ایک بدنامی ضرور لے کر آتا ہے عاشق جو ہے مار بھی کھاتا ہے بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا قتل بھی ہو جاتا ہے تو یہ بظاہر آپ کو یہ ایسا نظر آتا ہے کہ ہارٹ کی شیپ کا لیکن اصل میں پھندہ ہے کہ اس کے اندر ہی گریفتار ہونے جا رہا ہے تو دنیا دیکھیں اس کو معیوب سمجھ رہی ہے یہ بیٹھا ہوا ایس ایم ایس کر رہا ہے سب گھر والے دیکھ رہے ہیں اس کے خطوط پکڑے جا رہے ہیں اس کی ایمیلز پکڑی جا رہی ہیں اس کی عزت نفس مجروع ہو رہی ہے برا بھلا اسے کہا جا رہا ہے لیکن وہی کہ سرعاشقی سلامت اور کچھ برا نامانہ جو آپ سنتی ہیں تو یہی وہ انہوں نے اس نوجوان کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہی نوجوان ابھی تک جو اس انداز سے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن جب کبھی اپنی بہن کو اس قسم کے کاموں میں مبتلہ دیکھتا ہے تو فورا جوش و جذبات اور غیز و غضب میں بھر جاتا ہے وہ اس کے خلاف جو ہے اس کو پر پابندیاں لگانے لگتا ہے اور اگر تو آپ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ افراد جو ہیں اپنی عزتوں سے بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھ اس کے ساتھ اتنے زیادہ منسلک گناہنے کبیرہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ اتنا سخت یہ خودغرص قسم کا شخص بن جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بے انتہا تکلیفیں پہنچاتا ہے لڑکوں کا آپ دیکھیں کیسی بدکالانیاں سلسلے میں کرتے ہیں والدین سے لڑکیاں کیسی کیسی زبانیں اس کے اندر چلاتی ہیں یعنی کونسی آپ کو ایسی محبت ہو گئی ہے جمع جمع آپ کو جو ہے وہ آٹھ دن ہوئے ہیں کہ جو حقیقی محبت کرنے والے والدین ہیں ان سے اتنا برا سلوک آپ نے کرنا شروع کر دیا یعنی ان کو اپنے دشمن سمجھنا شروع کر دیا اور اس شیطانی نفسانی خواہشات کے مقابلے میں آپ نے والدین کی عزت کو پائمال کرنا شروع کر دیا یہ اصل میں عشق نہیں ہے یہ فسق ہے یہ فجور ہے یہ بے حیائی ہے یہ گناہ ہے یہ ایک عذاب ہے جس کے اندر آپ اس وقت مبتلا ہیں جو شخص بھی اس کے اندر مبتلا ہو وہ سمجھ جائے کہ اب شیطان اس سے کیا کیا گناہ کبیرہ نہیں کروائے گا اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عام طور پر یہ شخص جو ہوتا ہے یہ سخت قسم کا خودغاز اور انفرادیت پسند بن جاتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے کوئی لڑکی ہو سخت قسم کا انفرادیت پسند یہ صرف اور صرف بس اپنے اندر مگن ہو جاتا ہے اسے اجتماعی کاموں سے یہ آپ کو گریز کرتا ہوا نظر آئے گا کسی دینی مقصد کے اندر آپ کو کہیں کوئی کام کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا اسے بس اپنے مقصد کا حصول چاہیے بس چاہے کتنے ہی خاندان طبعہ ورباد ہو جائیں والدین کتنے ہی ناراض ہو جائیں باپ کی کتنی طبیعت خراب ہو جائے حتیٰ کہ یہ تمام افراد جو ہم دیکھتے ہیں کہ حقوق اللہ کے تاریخ بھی ہو جاتے ہیں اور حقوق العباد کے تاریخ بھی ہو جاتے ہیں یعنی یہ دونوں چیزوں کے اندر شیطان ان کو اس طرح سے جو ہے وہ مبتلا کرتا تو یہ نہ کسی آداب اور رسومات کے پھر پابند رہتے ہیں جو شریعت کے نہ احکامات شریعت کے کوئی پابند آپ کو نظر آتے ہیں ہر ایک سے یہ بدزن بدگوانیاں پیدا کرتے ہیں ہر شخص کو اپنے جو بھی ان کے مقابلے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں ان کو آپ لاکھ فتاوے دکھائیں کہ دیکھئے مجتہدین یہ فرمائے کہ اس طرح سے تمہارا اقداماتی کرنے جائز نہیں ہے ان کی بات نہیں مانے گا انہیں آپ حدیثیں ساری دکھاتے رہیں ان کی حدیثیں نہیں سنے گا مکمل شیطان کے چنگل میں یہ گرفتار ہو جاتا جس کے دل میں بھی اشترم اجازی چیز پیدا ہوتی والدین کا نافرمان یہ نہیں ہوتا والدین اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو بیٹا پڑھائی کر لو وہ نہیں سن رہا ہوتا دیکھو فون پہ اتنی دیر بات مت کرو ان کی بات نہیں سن رہا ہوتا رات کو جل سونے کی تاقید کرتے ہیں نہیں سنتا نہیں سنتی تو ان کو سخت عذیتوں ابتلا کرتا ہے بدکلامیاں کرتا ہے جھڑکتا ہے قرآن میں جن کے مطالقے کہا ہے کہ ان کو افتق بھی نہ کرنا ان کے سامنے چیخ چیخ کر باتیں کر رہا ہوتا ہے غرض ایک گناہنے کبیرہ کے ایک سیریز ہے یعنی اللہ اس سے ناراض ہو جائیں اس کو پرواہ نہیں ہے رسول ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے امام ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے والدین رشتدار ناراض ہو جائیں پرواہ نہیں ہے یہ سب کو ناراض کر کے اپنی شہوت اور اپنی شیطانیت کو جو ہے وہ صرف مد نظر رکھتا ہے باقی سب کی مخالفت کرتا ہے شیطان صرف اسی کے اوپر اس کو نہیں چھوڑتا ہے ایک کے بعد ایک نینے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے پھر یہ ظاہر ہے کہیں اس کو ناکامی کا سامنا کرنا بڑھتا ہے اپنی راہ میں کچھ لوگ مظاہم اس کو نظر آتے ہیں اب یہ حرام موسیقی کی طرف بھی مائل کر دیتا ہے اب یہ حوزنیاں گانے شروع کر دے گا سننا اور اس قسم کے اور موسیقی شروع کر دے گا اسی کے اندر اگر اس کو آزادی مل جائے تھوڑی سی اپورچنیٹیز اس کے پاس اس حنداز کی آ جائیں تو مثلا نام احرم کو ہاتھ بھی لگائے گا بڑے بڑے اس کے بعد گناہوں کے اندر مبتلا ہوگا حد تک زینہ کاری کی حد تک بھی معاملہ چلا جاتا ہے جو کہ آج کل کتنی زیادہ امبات ہو رہی ہیں اس کا سبب یہی روایات کے اندر بتائے گیا ہے اس کے بعد ناجائز اولادیں پھر ان کا قتل یعنی کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے جس کو جتنے مواقع ملتے جاتے ہیں شیطان اس کو اس میں مبتلا کرتا جاتا ہے قتل کی حد تک نوبت آ جاتی خاندانی عزتوں کے جو جنازے جو ہے وہ غیرتوں کے جنازے نکل جاتے تو اچھا یہ سب جو اس انداز سے اگر یہ اپنا مقصد حاصل بھی کر لیں اور بعض اوقات اس کی اتنے زیادہ گناہوں کا انجام دینے کے بعد ہی شادی بھی کر لیں آپس میں تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں رشتہ داروں کی نگاہ میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ٹھیک ہے خاموش ہو جائیں گے رشتہ دار لیکن اس کے بعد بھی بعد میں ان کی آپس میں زیادہ تر شادیاں بھی اس کے بعد ناکامی ہوتی ہیں ناکام ہو جاتی ہیں ان کی شادی زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے اس قسم کے چیزوں میں تو پھر رشتہ دار اور والدین بھی ساتھ نہیں دیتے نہ ان کی کوئی مدد ساتھ ہوتی نہ ان کی دعا ساتھ ہوتی کہتے ہیں اب خود بھک تو تم نے کیا ہے تو تو یہ دھتکارے ہوئی سی زندگی گزارتے ہیں اور صرف یہیں تک معاملہ رکتا نہیں بلکہ ان کے جو عشق مجازی ہے اس کے برے اثرات نسلوں پر بھی محید ہو جاتے ہیں اولاد تک کی سلسلہ چلتا ہے اس کی ماں ایسی تھی اس کا باپ ایسا تھا یہ گناہ کی پرچھائی ہیں پھر اولادوں تک کا اس کا پیچھا کرتی ہیں ان کی زندگیاں میں متاثر کرتی ہیں یہ جو لڑکی جو آج اس طرح سے مشہور ہو جاتی ہے اس پاشل کے چکر میں اور پھر اس کے بعد ان کی اس کے اپنی بہنوں بھی شادیاں مشکل ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں لوگ کتنا ایسے ہیں جو غیر مذہب میں شادیاں کر لیتے ہیں بہت سے لوگ کافروں سے ہندووں کے ساتھ لڑکیاں مثلا شادیاں کر لیں اس کے بعد سوچی کہ کیسی ان کی زندگی یا مثلا مسلمانوں میں بھی جو دیگر مسالک ہیں جس کے چکر میں آ کر وہاں شادیاں کر لیں ان کے بعد کی اولادیں کنفیوز رہتی ہیں جو محب اہل بیت بننے والے تھے وہ کسی دوسرے رہوں پر نکل جاتے ہیں کہ غرض ایسے ہزاروں مفاسد ہیں اور ایسے نقصانات ہیں جو نسلوں پر محید ہو جاتے ہیں تو کتنی صفات بد اس عشق مجازی کی وجہ سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اندر پیدا ہوتی سی کتنے اثرات ہیں کہ اتنی گناہن قبیرہ کا مجموع لیے ہوئے ہیں اپنے اندر کس کے اندر کوئی خیر نہیں جب بھی اسلام نے اس کو حرام قرار دیا جیسے کہ ابھی آگے چل کے آپ کے شدمات میں کچھ فتاوے بھی آنے والے ہیں